ہمارے ساتھ میں ہیں نئے اور اچھے قوی جنہوں نے کئی رچنا ہے جن کا سنگیت کا بھی یعن ہے جسے ویراست میں ملا جو ہنوان پسجی بہورا صاحب کے پوتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے ششے بھی مانتے ہیں مجھے اپنا گروہ مانتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ ہے کیا سوچتے ہیں قویتہ کے بارے میں واقعے میں قویتہ کی رچنا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کو پرنام کرتے ہوئے آپ کے شری چرنوں میں نمن کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گروہ کی بندنا کرنا سے شروع کرنا چھے ہم کو قویتہ جیسے کہا بھی گیا ہے کہ گروہ گوویند دو کھڑے کا کے لاغو پائے بلیہاری گروہ آپ نے گوویند دیو بتایا تو اگر گروہ اور گوویند دونوں کھڑے ہو تو سرپرتم گروہ کی ارچنا کریں اس کے بعد بھگوان اشور کو پوجھیں تو جہاں سے کعوی رچنا شروع کریں تو سرپرتم ما شاہردے کا دھیان کریں اس کے بعد میں گروہ کا دھیان کریں اس کے بعد میں اپنی رچنا کا آرمب کریں اچھا ایسا آپ نے جب کعوی رچنا کی ہے تب تب آپ نے ایسا کیا ہے کہ گھنپتی کو ما شاہردے کو عشور کو آرادھنا کر کے گروہ کو نمن کر کے اپنے جن سے ویراست میں پور وجہوں سے ہمیں قویتہ کا سنسکار ملا تو ایسا ہوا کہ اس سے قویتہ کا جو پرادر بھا ہوا یا قویتہ ہمارے اندر مند سے جہاں مند سے قویتہ آئی وہ ہے اس میں سرلتہ ہوئی جی بلکل یہ ہی ہوا ہے کہ جب بھی میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو سرپرتم میں شریگنپتی کا دھیان کرتا ہوں اس کے بعد ما شاہردے کی آرادھنا پھردے سے کرتا ہوں اس کے بعد پھر گروہوں کا دھیان کرتا ہوں پھر اپنے پوروجوگ کا دھیان کرتا ہوں تو سوتا ہے وہ اپنے آپ کلم کاغس پر چلنے لگتی ہے سر اچھا نئے قویوں کے لئے یہی سندیش ہے کہ جیسے میں بھی نیا قوی ہوں تو آپ خوب لکھیں اور اپنے سنسکاروں کو اور سنسکرتی کو نہ بھولیں اور اپنے گروہوں کا دھیان رکھیں جنے واد اکشے